ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹڈیو فیڈ آف فیجیکل ایڈوکیسن چینل دوستو آج کا ویڈیو ہے اسپورٹس میڈیسین جس کے اندر کا ڈوپنگ مرشاج انجریز اینڈ ہائیڈیو تھریپی اینڈ موم چکیسہ اینڈ کرائیو تھریپی برک چکیسہ اینڈ آپ کا الیکٹرو تھریپی ڈائی تھرمی آدھی آتے ہیں اس سے ریلیڈیٹ میں دو ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اسپورٹس میڈیسین سے ریلیٹے جس میں دونوں بھی ڈوپنگ سے ریلیڈیٹ کوششن ہیں میری بھیری مپورنین کوششن ہوں دونوں ویڈیو کو دیکھ لیجیگا دوستو کلاس 11 اور 12 سلسواتی پرکاشن ہے سی بیرسی پیٹرن پر آدھائیت ہے انسی آرٹی پیٹرن پر اس کا میں دو ویڈیو میں راتھن اپلوڈ کر دی ہوں کلاس 11 اور کلاس 12 کا دونوں ویڈیو آپ دیکھ لیجیگا جیسا کہ اب آپ کے پاس ٹائم بہت ہی کم بچا ہے آپ کو اب کیول ریویجن کرنے کا ٹائم ہے تو ڈیلی بیسے سے میں آپ کو ریویجن کر رہی ہوں اور میرے ساتھ ڈیلی بیسے سے ریویجن کیجئے اپنا اسکورٹس کیجئے اور دیکھیں کہ کس ٹاپک میں ابھی آپ کمجور پڑھ رہے ہیں اس کو صدھاریے ایک ایک کوئشن آپ کے لیے موشٹ ایمپورٹن ہوتے ہیں ہندے سے زیادہ ویڈیو میں آپ کے لیے پریکٹس کرا چکی ہوں پریویس سیئر کوئشن بہت سارے ایم سی کیوز کا پریکٹس کرا چکی ہوں سبھی پلیلیسٹ میں جائیے اور سبھی کوئشن کا آپ پریکٹس کیجئے تو چلتے ہیں آج کے کوئشن کے طرف سورو سے لاس تک بنے رہیے گا اور اپنا اسکور بتائیے گا کتنا آپ نے صحیح کیا کوئشن نمبر ون ہے لو بیک پین کے ندان و اپچار کے لیے کون سا پریچھر بکسیت ہوا تو اس کے لیے which test was developed for the diagnosis and treatment of لو بیک پین تو اس کے لیے developed ہوا cross-weaver strength test جو minimum muscular strength کو مابجہ ہے question number two ہے پراتمک اپچار کا آکاسمک ایسیتی میں سب سے مہتبور کارے کیا ہوتا ہے the most important functions of first aid in an emergency تو اس emergency condition میں پراتمک اپچار کا سب سے best important work کیا ہو سکتا ہے تو سب سے important work کارے وہی ہو سکتا ہے کہ جو بھی سویدہ آپ کی پاس ہے اس کی مدد سے اس کا اپچار کرنا یعنی پراتمک اپچار کا مطلب سب سے پہلے اپچار ڈاکٹر سے لے جانے کے پہلے جو ترنت اپچار کیا جاتا ہے آسان نمبر سی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا کہ جو بھی سویدہ اپلیپد ہو اس کی مدد سے جیون بچانا دیکھے یعنی to save life with the help of whatever facility is available question number three ہے نیوڑی میں اسے کونسا سامی مالیس کا بھاگ نہیں ہے تو یعنی پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا اسے مالیس کا بھاگ نہیں ہے تو ہیکنگ ہے کیپنگ ہے ٹیپنگ ہے بٹ شلیپنگ آپ کا مالیس کا بھاگ نہیں ہے جیسے کہ دوستو مالیس جو ہے وہ چار پرکار کا ہوتا ہے جو ایک french سبد friction یا kneading سے بنا ہوا ہے مساج سے بنا ہوا جس کا عادت ہوتا ہے friction of kneading یعنی گذتے ہوئے گھرسر کرنا یہ بیانی کلا اور ہست کاؤسل بھی دھی ہے اس چار پرکار کا ہوتا ہے stroking friction percusion shaking stroking یعنی سہلانا pressure یعنی دبانا percusion یعنی تھپ تھپانا shaking یعنی سہلانا جھگ جھوڑنا ملانا یعنی جھگ جھوڑنا جس میں سے یہ جو ہے hacking cupping beating pounding یہ آپ کا percusion یعنی تھپ تھپانے کی حسن کو سل بھی دی ہے question number 4 ہے سبت پرکوجن کس سے سماندھت ہے تو پرکوجن مطلب تھپ تھپ تھپانا یہ کس سے سماندھت ہے تو یہ آپ کا مساج سے related ہے question number 5 ہے kyphosis کو یہ بھی کہا جاتا ہے kyphosis is also called kyphosis کو یہ آدمی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے پہلے hollow bag لادو سس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے کمر میں گدھا بن جاتا ہے کرو بن جاتا ہے ٹھیک bag کرو بھی کہتے ہیں لادو سس کو and lateral bag اس کے لئے سس کو بھلتے ہیں جب کی بچتا کیا ہے آپ round bag کیا ہوتا ہے round bag یعنی گول کمر یا kyphosis یعنی کبڑا سے related ہے یعنی کی جو ہمارا اوپر کا اسپائن ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرف باہر کی طرف نکل جاتا ہے اندر کی طرف دبنے گا کمر تو لادو سس ہو جائے گا اوپر کا جو اسپائن ہے وچ کا وہ پیچھے کی طرف نکل جائے گا اسے کبڑا کہتے ہیں اسے ہن kyphosis round bag hunchback آدھی نامے سے ایک تھوڑوشی kyphosis آدھی نامے سے جانتے ہیں اسے پیچھے پیچھے کی اور باہر نکل جاتا ہے اور اس کے لئے exercise دوستو یہ سمی چیزے جو posture deformities ہیں ساری بکریتیاں exercise کے دورا corrective exercise کے دورا ٹھیک کیا جاتا ہے جیسے کی دھرمراسن نمیتروب سے کرنا kyphosis کے لئے اسپائن پوزیسن میں کندھوک کو نیچے سینڈ بیک یعنی رکھنا اس سبھی چیزیں آپ کر سکتے ہیں and کوشن نمبر 6 ہے تھپ تھپانا سبد کس سے سمجھ تھے تھپ تھپانا یعنی کی پرکیوزن what is the word پرکیوزن related to یہ ہے آپ کا مساج سے and کوشن نمبر 7 ہے کھیل کو چوٹو کی اکچار کا صحی کرم کیا ہے تو دوستو کھیل کو چوٹو کی اکچار کے لیے what is the correct sequence of treatment for sports injury تو کھیل کو چوٹے کے اکچار کا صحیح کرم کیا ہے تو اس کے لیے پدھتی اپنا جاتا ہے r i c e r i c e r سی ہوتا ہے آپ کا rest کیا ہوتا ہے rest i سے ہوتا i سی یعنی burp لگانا c سے ہوتا compression یعنی دباؤ ڈال e سے ہوتا elevation یعنی ہیدائی کی اچائی سے اوپر اٹھانا یہ r i c e جس ہم thun marool بھی کہتے ہیں first air یعنی prosmic اپچار میں کیا جاتا ہے تو آپ sa number b آپ ریش to right ہو گا ٹھیک and question number 8 ہے ischoliosis ایک ساری کرپتہ ہے جو سمبندید ہے کس سے دوستو ischoliosis is physical deformity associated with تو ایک کس related ہے ischoliosis آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریڑ کی ہڈی spinal from the spinal cord یعنی کہ ریڑ کی ہڈی سے related ہے سمبندید ہے یعنی میرو دنی یعنی ریڑ کی ہڈی کا پار سکروب جیتا یعنی lateral deviation of spine یعنی spine یعنی میرو دنی کا ایک اور جھوک رہا جس سے اپنا shoulder ایک طرف اور hip دوسری طرف جھوک جاتی ہیں یعنی اس کا آخریتی دو پرکار کا ہوتا ہے C یعنی single ischoliosis A C یعنی double ischoliosis ٹھیک ہے اس کے لئے کریٹری exercise آپ کر سکتے حوال بار سری کو بپرید جسان میں گھومانا یعنی side bending exercise and breast stroke کا بھیاس اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں and question number 9 ہے دوستو کہ نم سے ligament کی چوٹ ہے تو جیسے کی ایک question میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں کہ ligament کی چوٹ پوچھے تو sprain یعنی murch and pace tendon کی بات کرے تو کھچاؤ یعنی ki strand right ہوگا تو ligament کیا کرتا ہے دو ہڈیو کو جوڑوں پر جوڑتا ہے tender کیا کرتا ہے تنکار مان سپیسیو کو ہڈیو سے جوڑتا ہے تو یاد رکھے گا تو ligament کی چوٹ اس میں کون ہے دوستو یہاں ligament کی چوٹ ہے ispran کیا ہے ispran یعنی موج یعنی کی موج یہاں پہ contusion کیا ہوتا ہے اچانک ہیچاؤ یعنی اس ٹرین آپ کا ہوتا ہے مان سپیسی ٹنڈن کی چوٹ نیلا پرن آپ کا contusion ہوتا ہے ٹھیک ہے کوشن نوکنی کو جانا جاتا ہے تو دوستو نوکنی کو نوکنی نو 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 جیسے نو 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 جیسے گھٹنے ٹکراتے ہے اور دونوں ٹکھنے کے بیچ جارے گیپ ہوتا ہے اور جیسے ہم جی نو والگم بولا جاتا ہے جی نو والگم اس کی بکرتی ہونے کارار ایک ہوتا ہے نو 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 کس کے نام سے جانا جاتا ہے جی نو والگم کے نام سے جانا جاتا ہے جی ایک کوشن بار بار گھما گھما کے پوچھا گیا تھا آپ کے سٹیٹ میں ٹھیک ہے اور بولے کیا ہوتا ہے دو دھروس کار ٹانگ ہوتی ہیں بولے جی 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 نو ورم کہتی ہیں یعنی دونوں گھٹنے دائیں بائیں باہر کے اور نکل جاتی ہو او کی لگامینٹ کی لگامینٹ کی چوٹ ہے ٹھیک کوشن نمبر ڈویل ہے ڈائپرز چکیسہ میں چوٹیل چھتر پر ترنگو کی پرویش چھمتا ہے تو ڈائپرز ہوتا گیا ہے ڈائپرز تھیرپی ایک بیدو چکیسہ بیدھی ہے ڈائپرز تھیرپی کیا ایک بیدو چکیسہ بیدھی ہے جس میں جو ہے اتھکو کی گھرائی تک گھاؤ پھرنے کے لیے یہ دائی تھرمی میں ہوتا ہے دائی پرز تھیرپی جواب کام ہوتا ہے ملائم اتھکو ہڈی کی تیبر سوجن کو کم کرنے کے دو سیمیلر ورڈ ہے اس کو دھیان دیجئے جب دائی تھرمی پوچھے گا تو اتھکو کی گھرائی پر گھاؤ بھرنے کے لیے بیدھو دھارا پروہ کیا جاتا ہے جس جب آپ دائی پرز تھرمی پوچھے گا ملائم اتھکو ہڈی سوجن کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں بھیدن چھنٹا جو ہوتی ہے وہ پندرہ سے بیس سینٹی میٹر گھرائی تک ہوتی ہے کتنا ہوتا ہے چھوٹی چھتر پر ترنگو کی پرویش چھنٹا کتنی ہوتی ہے پندرہ سے بیس سینٹی میٹر کی گھرائی تک and question number تیرہ ہے مہاماری بیجیان یعنی اپی ڈیمیولوجی کس سے سندربیت ہے اپی ڈیمیولوجی کس سے سمبندیت ہے تو اپی ڈیمیولوجی کس سے ریلیٹیڈ ہے تو یہ ریلیٹیڈ ہے روک تھام کاری اور سماجی اور صدی بیجیان یعنی کی preventive and social pharmacology سری ڈیمیولوجی ہوتا کیا ہے جب کسی روک کا پرکوب کچھ سمیں پہلے کی اپی ادھک بڑھ جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو اسے مہاماری کہتے ہیں یعنی اپی ڈیمیولوجی کہتے ہیں یا ایک اثان پر سمیت ہوتی ہے کین تو یہ دوسرے دیسوں اور دوسرے مہادی پھائل جائے تو اسے سرو دیسی روک یعنی کی pandemic کہتے ہیں pandemic disease کہتے ہیں مہا موچ کی چھوٹ بھی کون سامل ہے تو کون سامل ہے اس نائی اس نائی یعنی کی ligament ہوگا یہاں پہ مساج لگ دیا گیا ہے یہاں پہ ایک غلط ہے ligament ہوگا کیا ہوگا ligament ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ligament آپ کا right ہوگا کوشن نمبر پندرہ ہے گمبھی چوٹو کا علاج کس کے دوارہ کیا جاتا ہے کس کے دوارہ کیا جاتا ہے عور کے دوارہ یعنی گمبھی چوٹو کا علاج عور کے دوارہ کیا جاتا ہے جب یہ پرانی چوٹو کی بات آتی ہے تو آپ اب ہی پہلے دو اگر چوٹو کی بات آتی ہے لیکن عور عور چوٹو کے دسا اور عور 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 بھر بھر درد اور چوٹ سے جوڑی سوزن سے نپٹنے میں مدد کرتی ہے کوشن نمبر سولہ اگر سریر کا کوئی بھاگ کسی وستو کے ساتھ رگڑا جاتا ہے تو اس کا پردام کیا ہوتا ہے تو کسی وستو سے رگڑیں گے تو اس سے آگ اتپن ہوتا ہے جلنے کی سمیدنا اتپن ہوتی ہے جلنے کی سمیدنا burning sensation کوشن نمبر سترہ ہے کہ گرنے کی باوجود یواؤ کو کم چوٹ آنے کا کیا قرار ہے the reason why youth suffer less injury this pit feeling is تو یہاں پہ رائٹ کیا ہو جائے گا تو یہاں پہ رائٹ ہو جائے گا ان کی ہڈیا بہت لچیلی ہیں یعنی دیر بون آر ویری فیکسی وال اس لیے گرنے کے باوجود یواؤں کو کم چوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے and next question ہے کھیل میں لگنے والی چوٹ پر ایک اتھلیٹ کو پردان کیا گیا تدکال اوبچار یعنی ترنت اوبچار کیا ہوتا ہے the immediate treatment provided to an athlete for a sports injury تو ترنت کیا تو کبھی بھی چوٹ لگیں اتھلیٹ والے تو اوبچار آپ کا برخ چکستہ ہوتا ہے برخ سے سمجھے چکستہ کو ہم کہتے ہیں cryotherapy کیا کہتے ہے cryotherapy question number 19 ہے کھچاؤ چوٹ ہے کھچاؤ یعنی کی having strain injury یعنی کھچاؤ چوٹ ہے تو کھچاؤ یعنی strain تو میں نے بتایا تھا کھچاؤ یعنی strain نم جو man spacy اور tendon کی چوٹ ہوتی ہے کھچاؤ اور جو موت یعنی sprain ہوتی ہے وہ ligament کی چوٹ ہوتی ہے یہا ریل کی ہڈی کے چوٹ سے سمبندیت نہیں ہے what is not related to spinal cord injury آپ کو دیکھتے ہی سمجھ میں آگیا aborigin تو چا کی چوٹ ہے روڑ لگ جانا ہوتا ہے یہ آپ کا ریل کی ہڈی سے چوٹ نہیں ہے یعنی fracture dislocation یعنی fracture dislocation اس بھی disc ہے and question number 21 ہے بیان سے سمجھ تناہ fracture ہڈیوں میں کہاں پر ہوتا ہے stretch fracture کی بات کر رہا ہے over use injury ہے تو یہاں سب سے ادا ہوتا ہے گھوٹنے میں ٹھیک ہے stretch fracture کی بات کرے تو یہ گھوٹنے میں ہوتا ہے Mars Factor کی بات کرے تو ٹکھنے میں ہوتا ہے یاد رکھئے گا next question ہے کھیل میں چوٹوں سے نہیں بچا جا سکتا لیکن ان سے سرسے سرچہ کا اپائی کیا ہے injury cannot be avoided in sports but what is the best way to protect yourself from them from them تو یہاں پہ avoid کیا نہیں جا سکتا بٹ اس کو protect کیا جا سکتا ہے اس کا best way of protect کیا ہے تو دوستو یہاں پہ right answer ہو جائے گا آپ آسن number B سرچ خیل اپ کروڑوں کا سمجھ اپ یوگ یعنی proper use of protective sports equipment question number 20 ہے ایک جوڑ میں لگی چوٹ ہے جس کے کار لگامنٹ اپنی جگہ سے پری پھائرہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے لگامنٹ کے اپنے سے ادھک زیادہ سنخیہ میں خیچ جانا کیا کلاتا ہے تو اس پرین کلاتا ہے کیا کلاتا ہے اس پرین یعنی کی موچ اس پرین جو ہوتا ہے وہ تین پرکا میں باتا گیا ہے جیسے صاحب ٹیسو انجری بون انجری جو انجری صاحب ٹیسو جو انجری ہوتی ہے مانسپیسی ٹینڈر لگامنٹ چوٹوں کو صاحب ٹیسو انجری کہتے کمال اتک تو یہ اکثر سہیو جیو اتک یعنی مانسپیس بھی ہے لگامنٹ بھی ہے ٹینڈر اتک تو رائے ٹینڈر آپ کا ہو جائے گا سہیو جیو اتک یعنی کی کنیکٹیو ٹیسیو کو نمبر بچیس ہے دیان کے دوران سری کے نیچے کی اور کھچنے سے کشمی مدد ملتی ہے پول ڈو بوڈی ڈاؤوڈ وارز ڈیورنگ ایکسرسائز ہیلپ ایج وارڈ تو اس کا رائے ٹینڈر کیا ہو جائے گا جب دیچے کی طرف آپ مسل کو کھچیں گے تو کیا ہوگا تو اس جو ہے آپ بیعام کے بعد پیرا اور اکرن سے بچنے کیلئے کیا ہوتا ہے بیعام کے بعد پیرا اور اکرن سے بچا جاتا ہے کوششن نمبر چھبیس ہے آستھی سندھی سود افچار ہے تو کی چی قصہ پدھتی کو اپیت مانا جاتا ہے تو یہاں پہ کون سا رائٹ ہوگا یہاں ہوگا ساٹ ویب دائی تھرمی کیا ہوگا ساٹ ویب دائی تھرمی ابھی میں جسٹ بتایا تھی دائی تھرمی کی بات دائی تھرمی کی بات جو ڈائی تھرمی ہوتا ہے اتقوں کی گھرائے تک گھاؤ بھرنے کے لیے بیددھ دھراب کے پروہ کے ماد ہم سے اسمہ کی جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہوتا ہے تی پرکا کا ہوتا ہے لانگ سارڈوی اور مائکرو ویب تو یہاں پہ رائی ٹینسر ہو جائے گا آپ کا سارڈوی ڈائی تھرمی رائی ٹینسر ہو جائے گا آپ سارڈوی ڈائی تھرمی سارڈوی ڈائی تھرمی وہ ہوتا کیا ہے یہ اچ آبریتی ہائی فرکرینس والے بدد دھارہ دورہ ادھ نیو نے پتار میں سے کسی سے مدھو بکی کے ڈنگ کا علاج کیا جا سکتا ہے تو مدھو بکی کے ڈنگ کا علاج کرنے کے لیے صوری بائی کاربونیٹ ایک صوری کاربونیٹ ہوتا ہے صوری بائی کاربونیٹ دونوں میں فرق ہے کیونکہ جنرل سائنس سے آپ کے BPSC کوششن آئے گا 40 کوششن میں تو جو ہمارا کھانے کا صوری ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں صوری بائی کاربونیٹ اور جیسے آپ کپڑات ہوتے ہیں اس کو ہم صوری کاربونیٹ بولتے ہیں اور کھانے صوری کو جس کو ہم اس بھی بولتے ہیں جیسے کہ آپ بناتے سمیح جیسے کی ایڈلیویڈ ہوسا بناتے سمیح اس کو پھولانے کے لئے تو جو کھانے کا صوری ہوتا ہے اسے ہم صوری بائی کاربونیٹ بولتے ہیں اور جو دھوڑی کا صوری ہوتا ہے اسے صوری بائی کاربونیٹ بولتے ہیں یاد رکھے گا تو مدھمسکی دنگ کا علاج صوری بائی کاربونیٹ میٹھا سوٹا اتنے نام سے جانا جاتا ہے اس لئے یاد رکھے گا and question number 28 ہے دوستو کھینوں میں چوٹوں سے بچاؤ کا مکھے صدحانت ہے تو کیا ہے the main principle of injury prevention is sports age تو دوستو fitness کیا ہے fitness یعنی کی physical سارگ چھنٹا یعنی کی physical ability جو خیلوں میں چوٹوں سے بچاؤ کی لئے مکھے صدحانت ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے خیلوں میں چوٹے سے بچاؤ کا مکھ صدح جیسے physical ability ہو گیا جس کے انترکت manspecies میں رکھت کا پرواہ اچھا ہو نہ بڑھ جانا گتی کی سیما میں بردھی یعنی flexibility کو ishna ishna ligament یہاں پہ nerve type ہو گیا ہے what is a stretch of fracture nerve ligament cord یہاں پہ ligament ہو گا تو یہاں ishna ishna ligament کا کھچ کیا کھلاتا موچ کھلاتا موچ یعنی sprain یاد رکھ رکھ گا ligament جہاں دو ہڈیو کو جوڑو پر جوڑتا یہ بھی یاد رکھی گا next ہے کھچاؤ سممدھیت ہے کھچاؤ یعنی ki strain related to strain ki بات کر رہا ہے strain یعنی ki کھچاؤ جو ہوتا ہے ماں space یا tendon کی چوت ہوتی ہے مسلس and tendon آپ کا سممدھیت ہے question number 31 ہے دوستو کی نیمی میں سے کس سے بند چوٹ کہا جا سکتا ہے اب جس میں بتائیں کو کچھ دیر پہلے what is the following can be called a close injury to close injury جیسے ہوتا ہے کانٹی یوجن کو بولا جاتا ہے جیسے اس کو نیلا پڑھنا بولا جاتا ہے گھوم چوٹ گھوم چوٹ بولا جاتا ہے کوششن نمبر 32 ہے ملائم اتتک میں سوزن کے ساتھ رکھت کا اکٹھا ہونا کیا کلاتا ہے تو ملائم اتتک میں یعنی ٹیسوز میں اکیمیلیشن آف بلڈ وید سویلنگ ایج ان ساپ ٹیسو ایج کار تو یہ ہوتا ہے ملائم سوزن کے ساتھ رکھ اکٹھا ہو جانا اسے کہا جاتا ہے ہی مار ٹو ما یاد رکھے گا کوششن نمبر 33 ہے ایک بیہوس بیہکتی کا وائیو مارک آپ کس پرکار کھول نا چاہیے ایک بیہوس بیہکتی ہے اس کو وائیو مارک آپ کس پرکار کھول لیں گے پرسن بیہکتی تو ہن اس کو لیے سر جھکا کر اور تھوڑی اٹھا کر کریں گے یعنی کہ کسی دربھٹنا یا کسی کار بس بیہکتی بھی وہ سو جاتا ہے اس بیہکتی کی سہیتہ کیلئے سب سے پہلے اس کی سوانس نلی یا وائیو مارک کو کھولنے کیلئے سر جھکا کر اور تھوڑی کوشن نمبر چاہو تیس ہے آپ کس پرکار دیکھیں گے کہ ایک بیہکتی سانس سمائن روح سے لے رہا ہے یا نہیں تو اس کنڈیسن کو دیکھنے کیلئے دس سیکنڈ سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ایک بیہکتی کا سوانس سمائن روح سے لے رہا ہے نہیں اس کا پریچھر کرنے کیلئے ہیرے در کی جانش کرنی چاہیے کہ بیہکتی کی پولس ریٹ دس سیکنڈ سے ادھیک تو نہیں ہے اسی طرح سے ناک پیٹ آری کے سنکے دورہ پتا چل سکتا ہے کوشن نمبر پیتیس ہینن میں سے کون سا سب گھاو سے سمدھت ہے نین میں سے کون سا سب ج گھاو کو نہیں بتاتا تو دوستو یہاں پہ انسیجر پنچر یہ سبھی آپ کا بیموڑ پنچر کٹا کٹنا یہ سبھی آپ گھاو ہیں بٹ آپ یہاں پہ نس میں ڈال گیا یہ آپ کا گھاو نہیں ہے تو دوستو جیسے کہ گھاو چار پرکاک ہوتے ہیں جس کا ٹرک ہے پی لا پی لا پی لا پی سے ہوتا ہے پانچر یعنی کی کسی نکیلے اپکرور سے ملائم اتاق میں چھید ہو جانا جس سے خون نکلنے کی سمحونا بنی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پی سے آئی سے ہو گیا ان سیجر یعنی کٹ لگ جانا یعنی کٹ ہو جانا یعنی گھلے اپکرور سے کٹ لگ جانا چمڑی ٹینڈن پی سی ورخت ورخت پر لگ تا ہے یہ سے ہوتا ہے آپ لیس ریشن یعنی کی چمڑی پر اگھات لگنے سے چمڑی پھٹ جاتی حو رخت کا اس سے ہوتا ہے ایبریجن یعنی کی رگر لگ جانا جیسے کہ آپ سندھار سے گر جاتی ہیں چھل جاتی ہیں رگر لال پڑ جانا جیسے میدان میں گر جانے پر رگر لگ جانے پر تو ایبریجن کو پوچھا کی چوٹے کہا جاتا جیسے کی ٹوک برن گیٹ برن بولا جاتا ہے میٹ برن بولا جاتا ہے سندر برن بولا جاتا ہے آدھی ناموں سے جنا جاتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آئی ہی سبھی کوششل آپ کو اچھے سمجھ میں آئے ہوگا کمین میں بتائی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ملتے ہیں